ہماری کچھ ذمہ داری ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں دے کر بھیجی ہے تو جو زندگی کا جو مسئلہ ہے یہی ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیجا ہے مجھے تو مجھے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے اللہ تعالی نے وہ کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری قرآن بتاتا ہے قرآن اس لئے نہیں ہے کہ ہم صرف خالی دس پارے پڑھنے اور کچھ صورتیں پڑھنے تو وہ ہمارے لئے کافی ہے قرآن اس لئے ہے کہ تاتھی ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھے اگر ہم اپنی ذمہ داری سے مو پھیر لیں گے تو ہاتھ کھڑے کر لیں گے اپنی ذمہ داری سے تو پھر ظاہر سی باتیں ہمیں اللہ تعالی ہٹائے گا اور کسی اور کو لے کر آئے گا کیونکہ اس کو اپنا کام کرانا ہے وہ ہمیں یہ نہیں دیکھا کہ ہم اس کے کتنے لات لے ہیں کتنے چاہیتے ہیں یہ نہیں دیکھنے اللہ تعالی اگر آپ کسی آفیس میں ہیں اور آپ کو کسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو آپ ظاہر سی باتیں اگر آپ کام نہیں کریں گے اس سے فاری ہو جائیں گے اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے تو کیا ہوگا مجھو آپ کا باس ہے تو وہ نکال کر پھیک دے گا آپ کو آپ کو ظلیل بھی کرے گا آپ کی سیلری بھی دیگنی دے گا تو اس لئے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے زلیل و خوار کر کے نکالے ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے قرآن کو دیکھنا بہت ضروری ہے قرآن کو کھولنا صرف یہ نہیں ہے کہ صرف خالی اسے کھولا اس میں رٹے مارے اور قرآن کو رکھ دیا قرآن کو سمجھنا ہوگا اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اگر اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں گے تو اللہ میں کامیان بھی دے گا اور اگر اس ذمہ داری سے ہاتھ کھڑے کر لیے اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے صرف رسوائی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو صرف قرآن بتا رہا ہے ہمیں میں اپنے طرف سے تھوڑی نہ کوئی بات کر رہا ہوں میں تو اس لئے بتا رہا ہوں جو میری ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں قرآن نے کچھ نصیحت کری مجھ سے اور آپ سے کیونکہ میں اس قرآن کا دعویٰ کرتا ہوں تو اس لئے زائد سی باتیں کہ قرآن مجھ سے بات کرنا ہے قرآن کی ایک آیت ہے لقد انزلنا علیکم کتاب انفیہی ذکری افلا تاکلون اور ہم نے تمہارا ذکر اس کتاب کے اندر رکھا تو کیا تم اب بھی عقل کا استعمال نہیں کروگے عقل کا استعمال ہمارے تو مسلم لیڈر عقل ہی لگانے کو نہیں کہتے کہتے ہیں عقل کا استعمال مت کرنا ہمارے تو بھٹک جاؤ گے قرآن میں ایک کئی سو بار یہ ذکر آیا ہے افلا تاکلون افلا تاکلون کسی لئے ہیں جنجوڑ جنجوڑ کر کہ عقل کا استعمال کرو ہر چیز میں عقل لگاتے ہو نہیں صرف قرآن میں عقل نہیں لگاتے باقی دنیا کے ہر چیز میں عقل لگاتے ہو قرآن میں دی عقل لگاؤ پھر قرآن میں دوسری جگہ ایک اور آیت آئی بلت اینا ہم بذکرہم فہمان ذکرہم مہاردون ہم نے ان کا ہی ذکر ان کی کتاب میں رکھ کر پھیجا اور وہ اپنے ذکر سے مو موڑ لیتے ہیں کون کتوے بات ہو رہی ہے یہ تو صرف ان سے ہی بات ہو رہی ہے جو دعوے دار ہیں ایمان کے جو دن رات کہہ رہے ہیں یا کنابدو یا کناستائین یہ تو اس سے بات ہو رہی ہے نا مجھ سے بات ہو رہی ہے آپ سے بات ہو رہی ہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اپنے ذکر سے بچ کے نکل جاتے اس کے بعد پھر قرآن نے ایک اور بات کہی بڑی سخت بہت سخت اولائک اکل عن عامی بل ہم عدلو اولائک ہم العافلون یہ جو انسان ہیں وہ لوگ ہیں جنہیں عقل دی ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے تو ان کی جو مثال ہے وہ ایسی یہ چھوپاؤ جیسی جانور ہو جیسی جانور نہیں کرتے نا یہ سب چیزیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس سے کہی زیادہ بتر ہیں اس جانور سے زیادہ تو اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے نا کہ میری اور آپ کی نسال اس جانور سے زیادہ بتر ہیں کہ ہم اب بھی عقل کا استعمال نہیں کریں گے اور اگر اب بھی اتنا سب کو جاننے کے بعد بھی اگر ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں عقل کا تو پھر انتظار کریے کہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی فیصلہ سنائے ہمارے لئے اور ہمارے لئے کوئی مصیبت آئے تو اس لئے قرآن کو سمجھئے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھئے